آئے فرس اسلام علیکم خوش آمدید کل بخرید ہے آج چاند رات آج بخرید کی رات ہے ہم لوگ سمئی ہم بھون رہے ہیں کل انشاءاللہ بخرید ہے اس کی تیاری ہے آپ سب کو عید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات اور یہ سمئی ہم بھون رہے ہیں سمئی بھون کر کے خیوامی سمئی بنائیں گے اور بنارسی سمئی ہے یہ آدھی کچھی آدھی پکی بھونی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا گھی ڈال کر کے خوب اچھا سا اس کو بھون رہے ہیں بھوننے کے بعد اس کو چاشنی میں بنائیں گے جب بنائیں گے فرنس تو اس کو آپ کو پھر اور دکھائیں گے گرمی بہت تھی کچن میں بلکل کھڑے ہونے کے لیمت نہیں تھی تو آج میں نے چولہ اپنا آنگن میں نکالا یہیں بیٹھ کے آرام سے کیونکہ کچن میں کھڑے ہو کے بنانا پڑتا یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے آنگن میں کام کرتے ہیں اور خیوامی سمئی بنائیں گے اور انشاءاللہ سب لوگ کلائیں گے اور سمئی کھائی جائے گی چھولے بنائیں گے اور فرنس آپ لوگ بھی انوائٹ ہیں آئیے ہمارے گھر سمئی کھانے کے لیے آپ سب ہمارے گھر آئیے سمئی کھائیے اس کو بھوننے ہی تو سب سے مشکل کا کام ہے بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا سارا ٹائم اس کے بھوننے میں لگتا ہے ہائے گئیز اسلام علیکم خوش آمدید امی سلمہ بلاغ میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے آج بخرائید ہے آپ سب کو بخرائید کی تہہ دل سے بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ یہ سال آپ لوگوں کو خوشی اور برکت سے نمازے اس سال میں اور اب اللہ تعالیٰ کوئی بھی وبا کوئی بھی ایسی پریشانی ہمارے ملک میں ہمارے دنیا اس دنیا میں نہ آئے جس سے لوگ پریشان ہوں بہت ہم لوگوں نے غم سہے ہیں بہت کئی عید کئی بخرید ایسی گزری ہیں کہ جس میں کوئی نہ رنگ تھا نہ نور تھا آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا ہے کہ ہم لوگ حسی خوشی بخرائید منا رہے ہیں عید منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہم لوگوں کو عید بخرائید منانے کی خوشیوں سے نمازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ نہ کرے کہ اب دنیا پہ ہمارے ملک پہ کوئی بھی آفت کوئی بھی پریشانی کوئی بھی وبا کچھ ہے ہم سب لوگ ایسا ہی حسی خوشی رہے اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو بخرید کی بہت بہت مبارک بات اور سیوانیاں تو سب کے ہاں بن گئی ہوں گی میرے ہاں بھی بن گئی اور قربانی بھی ہو گئی اب لوگوں کا سلسلہ شام سے شروع ہوگا آنے کا اور سیوانیاں کھانے کا گرمی بہت ہے ہم لوگ سب کچھن میں پریشان ہیں کھانا بنانے میں اور سب کچھ بنانے میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے آئی کہ آپ کو مبارک بات بھی دے دوں اب انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی یہ بہت چھوٹا سا بلوگ ایدگاہ کا اور آپ لوگوں کو مبارک بات کا بنایا ہے اور انشاءاللہ پھر اور آگے کے بلوگ آپ کو دکھاؤں گی بچے نماز پڑھنے گئے تھے تو میں نے کہا وہاں کی کچھ ایدگاہ کی کچھ پکس لے آؤ کچھ کلپ لے آؤ جس سے میں اپنے ویورس کو دکھاؤں تو میرے بچے کچھ کلپ لے کے آئے ہیں وہاں کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایدگاہ کیسی ہے ہمارے گاؤں میں میلا کیسا لگتا ہے آپ کو اپنے گاؤں کا میلا اور ایدگاہ دکھاتے ہیں اور سب کا اید میلا موسیقی 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 اسلام علیکم آج اید کا دن ہے آپ سب کو اید کی بہت بہت مبارک باد اور یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں آسیب بھائی ہیں اور سنی بھائی ہیں نماز پڑھ کے ہم لوگ لوٹے ہوئے ہیں ابھی ایدگاہ سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک باد پوری یوٹیوب فیملی کو اید کی بہت بہت مبارک باد موسیقی دیکھیں ہمارے گاؤں کا یہاں پہ اید کے دن میلا لگتا ہے دکانے لگتی ہیں یہاں پہ سارے کچالو اور مٹھائیوں کا جو بھی ہے سب لگتے ہیں دیکھیں مٹھائی بیچ رہے ہیں یہاں پہ موسیقی 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 گاؤں کا ہمارے میلا Lee یہ اید کے دن لگتا ہے یہاں پہ سارے دکانے لگتا ہیں یہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں خڑیداری کرتے ہیں بچے کھلونے سب کل بکھتے ہیں یہاں پہ موسیقی موسیقی چلیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے کھلونوں کے دکان لگی بچوں کے لیے اید کے دن دیکھیں گولیا گھٹے دیکھیں گولیا بھٹے ہیں موسیقی موسیقی